ڈی فائی فیندی چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے کیا آپ بھی اپنے دماغ اور شریر کا سمنوے نہیں بنا پارے یعنی کہ تالمیل نہیں کر پارے اور کہیں سے بھی آپ کو شانتی مل جائے اس کے لئے آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے تو میڈیٹیشن ہے سب سے بہتر شریر اور دماغ کے بیچ میں سمنوے تالمیل بنانے کے لئے میڈیٹیشن ہی مدد کر سکتا ہے میڈیٹیشن کا پربھاو دماغ اور شریر پر سکاراتمک پربھاو تو ڈالتا ہی ہے اور آپ پہلے سے زیادہ فوکس اور دھیان کے اندریت ہو جاتے ہیں تناہ اور افساد پیدا کرنے والے نیگٹیو تھوٹ سے اگر آپ کو چھٹکارہ چاہیے تو میڈیٹیشن ہی ہے اس کا اصلی اپائے میڈیٹیشن کرنے سے آپ کے دماغ اور شریر کو بہت سے فائدے ملتے ہیں میڈیٹیشن آپ کے دماغ کو سنتوست شانت کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کی انہیلتی فوڈز کے لیے کریونگ ختم ہوتی ہے دیرے دیرے آپ کا دماغ اور سوست خان پان کی طرف سے ہٹنے لگ جاتا ہے آپ کا دماغ بھاری سے بھاری درد کو شہنے کی شمتہ رکھتا ہے میڈیٹیشن کی مدد سے آپ کا دماغ کچھ حد تک مجبوط ہوتا ہے اور آپ درد سے اپنا دھیان ہٹانے کی قابل بن جاتے ہیں یا کچھ حد تک شاریرک درد سے بھی رہت دلاتا ہے دھیان لگانے سے آپ کے دماغ کی کارشمتہ بڑھتی ہے آپ بہتر طریقے سے سوز سمجھ پاتے ہیں کیونکہ میڈیٹیشن آپ کے دماغ میں گریو میٹر والیوم بڑھا کر برین سیلز کو سوست بنانے میں مدد کرتا ہے آپ تناف دپریشن جیسی مانسک سمجھیاں سے راحت پاتے ہیں آپ کا مانسک سواست بہتر ہوتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے ایمیون سسٹم بھی مجبوط ہوتا ہے اور جب آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو شریر کے دوسرے کارے تو اپنے آپ پھر صدر جاتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انفیکشن سے لڑنے کی آپ کے شریر کی قابلیت بڑھ جاتی ہے تو آپ بھی اگر نیگٹیو تھوٹ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی میڈیٹیشن کریے اس کا سب سے صحیح سمجھ تو ہے صبح کا لیکن اگر آپ کا اس سمجھ نہیں وقت مل رہا تو آپ صبح یا شام پرکتی کی اوٹ میں میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں موسم بھی اب تو خوشگوار ہے اس سمجھ میں میڈیٹیشن بہت اچھے سے ہوتا ہے لائٹ سا میوزک چلائیں ہلکا سا اور اپنے شریر کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور سیدھے اچھے سے آپ کا جو پوشچر ہے وہ بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے سیدھا رکھیں اپنا پوشچر اور اچھے سے دھیان کے اندت کریں اپنے ہارٹ کو اپنی آئیس کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو سٹرمک کو سب کو محسوس کریں جب آپ کی آئیس کلوز ہوں گی آپ کے مند میں بہت سے وچار آ رہے ہوں گے انہیں آنے دیں اور جانے دیں لیکن اپنا دھیان آپ کا دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا اور آپ کو نیگیٹیو تھوٹ سے چھٹکارہ ملتا جائے گا اگر آپ کو جانگاری اچھی لگی تو ڈی فائف ہندی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیں